جو بڑے چہیتے منسٹر ہیں امران خان صاحب کے کل دو خیر ان پہ ایک چپل پھیکی گئی اور اس کے بعد دوسرا اب یہ ہوا ہے کہ آج وہ ہوای فائرنگ کرتے ہوئے ان کی ویڈیو وائرل ہے سوشل میڈیا پہ سیاسی جلسے میں اچھی لگتی ہیں لوگوں کو گرمانے کے لیے کہ دیکھیں جی تمہارے ساتھ اصل میں ایسا ہوتا نہیں ہے کوئی آسان کام نہیں ہے صوبہ بننا ہوگا نئی بننا ہوگا یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کیونکہ یہ ڈسپیوٹڈ مسئلہ ہے جب تک جمہو کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا کوئی بھی حکومت یہ کام نہیں کر سکتی وہ اپنے آپ کو خودکشی کرنے کے مطارف سمجھے گی لیکن یہ تو اس وقت سے شروع ہیں حالانکہ ابھی انہوں نے کہا کہ جی نیازی صاحب نے کہا کہ جی وہ تو وہ آپ سے بات کرنا نہیں چاہتا موڈی ہمارا فون نہیں اٹھاتا جو سب سے اچھے تعلقات جن کے گھروں میں آنا جانا بغیر ویزے کے ساڑھیوں کا اور آموں کا اور کھانے پینے کا آپس میں تبادلہ ہونا وہ تو اب نون لیگ کے ساتھ ہے اگر اس نے اگر کچھ کرنا ہوتا تو نون لیگ کی حکومت میں کر لیتا اگر صوبہ بننا ہوتا لیکن کوئی بھی نہیں بنا سکتا ہے چاہے وہ پی ٹی آئی ہو چاہے وہ پیپس پارٹی ہو چاہے نون لیگ ہو چاہے کوئی بھی ہو جب تک جمہو کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا یہ صوبہ نہیں بن سکتا اس لیے کہ یہ ڈسپیوٹڈ مسئلہ ہے اس کو وہ جب مسئلہ حل ہوگا جس پر پوری پاکستانی قوم اتفاق کرے گی تب جا کر کوئی مسائل حل ہوں گے یہ اتنا آسان نہیں ہے مزفرہ بار میں وفاقی وزراء کے قافلے پر پتھراؤ ہوا ہے تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ پتھراؤ نون لیگ کے کارکنوں کی کیا گیا ہے کوئی ایکشن لیا ہے اپنے حلاف آپ نے اگر وہ ہمارے ورکر میں حملہ کیا اگر صحیح ہے پوئنٹ پوائنٹ ہوگے تو ضرور اور اگر انہوں نے حملہ کیا ہے پتھر پھینکے ہیں تو اس کی کی وجہ ہوگی کہ آپ کیوں جا کے ایسی باتیں کرتے ہیں سیاسی جلسوں میں جس سے ورکروں کا پارا چڑھے یا ورکر کو غصہ دراتے ہیں لیڈرشپ کے ذاتیات پہ جائیں گے جب ان کو گالیاں دیں گے مریو نواز کی ذات پہ بات کریں گے جو مریو نواز صاحبہ پھر رہے ہیں وہ مریو نواز صاحبہ کے بارے میں کس کس میں الفاظ استنبال کر چکے ہیں جب وہ ذرائضہ پاکستان کا ایڈمی پروگرام کا خالق ایک بھٹو تھا اور یا پھر میہ نواز صاحب تھے اب ان کو اگر علی امین گھنڈا پور صاحب غدار کہیں گے تو پھر ورکر تو جذبات میں آئیں گے اب تو اس کا مطلب ہے کچھ اندازہ تو ہوگا نا یہ کام کس نے کیا ہے سر اس میں تو برکت ہو سکتے ہیں اپنی شراب آفتاب صاحب یہ جو سخت قسم کے بیانات آپ کی جماعت کی جانب سے سابقہ وزراء آزم کے اوپر جو گفتگو کی جاری ہے آزاد کشمیر کی الیکشن میں جا کر اس طرح کا لبو لہجہ اختیار کرنا میں تو یہ نہیں کہوں گے کہ کہا جائے کہ ایسے لبو لہجے کی ورث سے بھی کارکن اشتیال میں آتا ہے اشتیال میں آنا تو لیڈرشپ کو اپنے کارکن کو کوئی بھی ہو نہیں سکھانا چاہیے مگر یہ مین سٹریم پارٹیز کشمیر میں جا کے ان کے معاملات کی بجائے اپنی داخلی سیاست کے رونے رو رہی ہیں ایک دوسرے پر احضام لگا رہی ہیں گالی دے رہی ہیں یہ کام ہوتا ہے مین سٹریم پولٹیکل پارٹیز کا جو بڑے چہیتے منسٹر ہیں عمران خان صاحب کے علیہ امین گنڈاسپور وہ پہنچے ہیں وہ جو مشہور زمانہ آپ کو یاد ہوگا شہد کی وہ تلوالے کل تو خیر ان پر ایک چپل پھیکی گئی اور اس کے بعد دوسرا اب یہ ہوا ہے کہ آج وہ ہوای فائرنگ کرتے ہوئے ان کی ویڈیو وائرل ہے سوشل میڈیا پہ لیکن کیا بتا رہے ہیں بہت امن پسند پاکستان کا جو ایمیج بنا رہے تھے عمران خان صاحب جو بات کر رہے تھے کہ بڑی پیس لاوینگ کنٹری ہے تو جب ان کے اپنے منسٹر سڑک پہ نکل کر دن کے روشنی میں ایسا نہیں کہ رات کو دن دھاڑے ہوای فائرنگ کریں گے ان لوگوں کو بھگانے کے لیے جو کہ ان کے اوپر نعرے لگا رہے تھے یا ان کو کچھ برا بھلا چاہے کہہ رہے ہو جو کہ پبلک کی رائٹ ہے جس طرح کی گورنمنٹ ہے اسی طرح کے لوگ ریسپونس کرتے ہیں تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر دیکھیں انفورچنٹلی نا صرف عمران خان بلکہ ہر اس حکمران کی یہ بہت بڑی بدقسمتی ہوتی ہے کے بچے کتنا ہی اچھا نیریٹیو لے کر آ جائے کتنی ہی اچھی سوچ اور فکر اور نعرے لے کر آ جائیں وہ ان کے ارگرد کے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ ان کو مروا دیتے ہیں اور یہ آج سے نہیں ہو رہا یہ ہمیشہ سے ہو رہا ہے بھٹو صاحب کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا بین نظیر صاحبہ کے ساتھ بھی یہ ہوا نواز شریف صاحب کے ساتھ درہ کم ہوا کیونکہ ان کے جو ارگرد ہیں وہ کافی ان کے پرانے ساتھی ہیں دیرینہ رفیق ہیں ایک ٹیم ہیں ان کی لیکن باقی جو ہے یہ عمران خان تو ویسے ہی مانگے تانگی کی پارٹی ہے آپ کو پتا ہے کہ لوٹے بھرے ہیں انہوں نے الیکٹبل کے نام پہ انہوں نے اپنی مجبوری ظاہر کرتے ہوئے ایسے لوگوں کو لائے جن کی قطعہ ہی ضرورت نہیں تھی ان کے بغیر بھی ان کا کام چل جاتا لیکن پتہ نہیں کس کے کہنے پہ ان لوگوں کو ایسے لوگوں کو بھرتی کرنا پڑتا ہے اور یہی لوگ پھر ان کی تواہی کا اور زبوحالی کا اور زوال کا باعث بنتے ہیں تو اس میں ہم ان کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ تو یہ لوگ ہیں ہی ایسے ان کا کلچری یہی ہے یہ کسی بھی جماعت میں یہ جو پہنچے ہیں یہاں پر اپنی اسی خابلیت کے بنیاد پہ تو پہنچے ہیں کہ پہلے انہوں نے ہوائی فائرنگ موکی کی اس کے بعد اب وہ فیزیکل فائرنگ بھی کر رہے ہیں تو اور پھر ان کی جو حرکات و سکنات ہیں مجھے نہیں معلوم کہ ایسی کیا مجبوری ہے عمران خان کی یا تحریک انصاف کی کہ وہ ایک اتنی بڑی جماعت ایک حکمران جماعت ایک نظریاتی جماعت ایک انقلاب کا دعویٰ تبدیلی لانے والی جماعت ان کو مجبوری ہے اتنی زیادہ کہ وہ ایسے لوگوں کو رکھیں کیا مجبوری ہے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا یقین مانے میں سوچ سوچ کے پریشان ہو گیا لیکن ابھی تک مجھے یہ بات حضم نہیں ہو رہی دیکھئے جہاں تک کشمیر کے الیکشنز چل رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے سب سے پہلے وہاں کیمپین کی اور ہماری لیڈرشپ بھی وہاں موجود رہی ہے اور حکومت جہاں جس طریقے سے وہاں وزراء کے ذریعے بے دریغ وسائل کا استعمال کر رہی ہے اور جس قسم کی زبان استعمال کر رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے دیکھئے اس بات کے اندیے بہت ٹریک ٹو میں اور بہت سارے ایسے بہائنڈ دی سین حکومتی اقدامات سے اور ڈپلومیٹک انگیجمنٹ سے ملتے رہے ہیں پچھلے سال لیڑھ میں جب سے بھارت نے پانچ اگست کا وہ ایک آن کانسٹیٹوشنل ایکٹ کیا اور ہمیں اس بات کا بھی یہ بات کرتے ہوئے ادراک رکھنا چاہیے کہ پاکستان کے سی پیک کاریڈور کے اوپر جو گلگت پلدستان کے ٹیریٹری میں سے گزرتا ہے ہمارے لیے ایک بہت اہم اس کی حیثیت ہے اور چائنا کا بھی اس میں ڈیپ روٹڈ انٹریسٹ ہے اور جس اس طرح سی پیک بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو اس کو کنسولیڈیٹ کرنا ہے اب اگر آپ پانچ اگست کا اقدام دیکھیں بھارت کا اور جو انہوں نے وہاں پہ کانسٹیٹوشنل آرڈر لائے گووننس کے لیے شاید آپ کے ناظرین کے لیے یہ ایک نئی بات ہو لیکن میں آپ کے گوشت گزار کرتا ہوں اس میں انہوں نے جو پاکستان کے ساتھ ملکہ آزاد کشمیر ہے اس کی لیجسلیٹف سیٹس رکھی ہیں اس میں اور اس میں لکھے ہیں الفاظ کہ ایٹ ڈی اپروپریٹ ٹائم اس حصے آف کشمیر سے بھی ہمارے ممبران جو ہیں وہ الیکٹ ہوں گے تو بھارت کے جو ازائم ہیں وہ بڑے واضح ہیں اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس الیکشن کے بعد جو بھی اگر ایک رپریزنٹیو کشمیری گورنمنٹ آتی ہے آزاد کشمیر میں تو ہمیں ان کے ساتھ بیٹھ کر اس معاملے کا بات چیت کرنی ہوگی کیونکہ ان کو ایک ڈیسیزن لینا ہوگا